سوامی جی کڈنی کے معاملے لگتار بڑھ لیں کڈنی کے مریض بڑھ لیں کیس سٹڈی میں بھی ہم نے دکھایا اور آپ اکثر اس کی وجہ بھی بتاتے آئے ہیں کہ اسی فیصد ڈیمج ہو جانے کے بعد بھی کڈنی کی بیماری کا ہی پتہ چل پاتا ہے تو سوامی جی یہ نوبت ہی نہ آئے اس کے لیے ایک پورا کمپلیٹ پیکج کروائیے اور کیونکہ اس موسم میں تو ویسے ہی شریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے جس سے کڈنی کا جو پروسس ہے وہ جو ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو پورا ایک پیکج جس سے کڈنی ہیلدی رہے تو دیکھو کٹھین آسن کرنے کی جرورت نہیں ہے ویسے کوئی مدھوکی کرے بریشترک آسن تری بکرم آسن چکر آسن نٹراج آسن پون نٹراج آسن کوئی کٹھین کٹھین آسن کر سکے بہت اچھی بات ہے لیکن پون مکتہ آسن سے اتان پاد آسن کتنے سرن ہیں ایک آسن کو پانچ منٹ کرنے کی عادت آنی ہے لگاتار ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے پون مکتہ آسن اتان پاد آسن اور نوک آسن ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور سیتو بند اور بیٹھ کر کے یہ منڈو کا آسن دیکھو یہ منڈو کا آسن بہت ہی ادھوٹ ہے وزرہ آسن میں بیٹھ کے آگے یوں جھکنا اور مول بند اڈیان بند کے ساتھ یہ منڈو کا آسن یوگ مدرہ آسن وکرہ آسن گموک آسن یہ کڈنے کا پورا پیکیج ہے ایک آسن کو پانچ سے دس منٹ کرنا دھیرت کے ساتھ کرنا جو آپ نے بات کہی میں اس کو تھوڑا بڑا کرنا چاہتا ہوں گورو دینا چاہتا ہوں بیماریوں کے سامنے لوگوں کے سامنے سرینڈر نہیں کرنا ہم لوگوں کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو دوا کے ہاتھوں میں میڈیکل سسٹم کے ہاتھوں میں اور الگ الگ پرکار کی سنثیٹک دوا اور اس کے بعد تو جب نراشہ زیادہ ہو جاتی ہے جندگی میں تو ڈپریشن کی دوا اور کئی بار تو ڈرگ ایڈکشن میں اپنے آپ کو پوری طرح سے لاچار اور بے بس انوہبھاو کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ تو ڈائریکٹ بینیفٹ دینے والے ابھیاس ہیں جو ابھی ہم کروا رہے ہیں کڈنی کی پروبلم ہے کڈنی کی پروبلم کے تین مکھے کارن بی پی شوگر تیسرہ جینیٹیکلی بھی کسی کسی کی کڈنی کمجور ہوتی ہے پھر اب جس طرح سے لوگ جیادہ سولٹ جیادہ تیکھی تلے جیادہ انہیلڈی پدارت کھا رہے ہیں جیادہ مرچی مسالے بینی شگر شراب انہیلڈی پھوڈ اور یہ کچھرہ نکلتا ہے نہیں شرین سے کچھرہ مل سے مطر سے پسینے سے اور پرشواس سے نکلتا ہے یہ اندر کے ٹاکشنز کے نکلنے کے پرکریہ دھیمی پڑ گئی کند پڑ گئی مند پڑ گئی اور یہ لوگ پانی بھی تھوڑا کم پیتے ہیں اور جو مطرل پدارت ہے جس سے پیشاب جاتا آتا اس کو آئروید میں مطرل دربے کہتے ہیں جیسے گوکھرو ہے دھنیا یہ مطرل جو ہے یہ مطرل بیہر لوگ پیتے کافی بیہر بھی مطرل لیکن بیہر پیرے کی ضرورت نیاب جو کا آٹا جو کا دلیا کھائیے گلو گوکھرو آو لہا کسی کا وہ بھی بڑھ جاتا ہے پروٹین لیول بڑھ جاتا ہے پروٹین لکیز ہوتا آئیون کے ساتھ تو اس کے لئے گلو گوکھرو آو لہا گلو گوکھرو آو لہا دھنیا اور تھوڑا سا اس میں جو گلو گوکھرو آو لہا دھنیا جو پانچ چیز ایک ایک چمچ لے لیں گلو گوکھرو ایک چمچ آو لہا ایک چمچ گلو گوکھرو آو لہا دھنیا ایک چمچ اور جو جو کا دلیا ڈال لیں اس میں دو چمچ میں اس کا کاراو وال کر کے پی لیں یہ تین بار کارا پی لیں ایک سفتہ میں پروٹین لیکیز گھتم یہ اوٹومین ڈیزیز مانا جاتا ہے سٹیرائیڈ اس میں دیتے ہیں اور اساد روگ مانتے ہیں یہ روگ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ میں نے تھوڑا ساتھ میں اس لئے بتا دیا سوامی جی دیکھئے یہ جو لوگوں کا کریٹینی لیول بڑھتا ہے اس کے علاوہ یہ پروٹین لیول بھی بڑا کترناک ہوتا ہے